اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں پاسٹا کیشی ریسپی لکھا ہوں بہت اچھی تھی اپتار ٹائم بنائی تھی بہت مزا آیا ابھی لازمی ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور اس کے لیے میں نے گرم پانی لیا ہے اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور دو کپ پاسٹا شامل کیا ہے اور یہاں پر تین چمچ کھانے کے جو آئل لینے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس اس کو ہم فرائی کر دیں گے اور یہاں پر دو بڑے سائز کی ٹوماتر اور چار سے پانچ ادس سبس مرچیں اور پیاز کو فرائی کرنا ہے ساتھ میں چار لیسن کے جو لیے ان کو بھی فرائی کر لیں گے ان کو کلر نہیں دینا بس فرائی ہی کرنا ہے اور بس اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد ہم نکال لیں گے پیاز اور لیسن کو آئل میں اسے اچھی طرح نکالنے کے بعد ان کا پیسٹ بنانا ہے اب آئل میں ہم بھونلیس چھکن کو ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے آپ چھکن اپنی مرچی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور چھکن کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کلرر وائٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کلر وائٹ ہو گئے یہاں پر میں سرکا ایک کھانے کے چمچ اور دو کھانے کے چمچ سویا سوس ڈال دوں گی اور اس کو ہم اچھی طرح پکا لیں گے چھکن کے ساتھ پھر اس کی مدد سے یہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں نے سارا ڈال دیا ہے اور یہاں پر چلی سوس اور نمک سرک مرچ حل دی ہم اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے کٹی ہوئی سرک مرچ ہے اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے تاکہ اس کا سارا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور یہاں پر دیکھیں میں نے پاس تا بوائل کیا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے اندر اس کو اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں شملہ مرچ اور ایک چھوٹی سبز مرچ شملہ مرچ کو زیادہ پکانے کے ضرور نہیں پڑے گی کیونکہ بہت بری کٹی ہوئی ہے اور بس اس میں اچھی طرح مکس کر دیں گے اور لاس میں میں فول کریمی ڈہیں اس کے دو کھانے کے چمل سے شامل کروں گی اس پہ بہت اچھا ریسٹ آیا تھا ابھی لاس میں ٹرائے کریئے گا یہ میں نے بالکل لاس میں ڈال کے مکس کیا تھا بس اور اتنا اچھا فلیور آگیا تھا بہت کریمی نہیں تھا گر کا بنا ہوا تھا اور فل کریمی تھا اور لاس میں اس کے اوپر میں چیز کے دو سلائس جو ہے نا وہ لگا دوں گی اور اس کے اوپر ڈکن بند کر دیں گے پاسٹا اسٹرم بہت گرم ہے تو چیز خوزی میلٹ ہو کے اندر تک چلی جائے گی بس ہم ڈکن بند کر دیتے ہیں اور فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں پلیز آپ کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میرے آج کی ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ